ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تحریک کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم زلہ منڈی بہاودین کی انتخابی سیاست پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں گے کہ آنے والے الیکشن میں اس زلہ کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی اور منڈی بہاودین سے قومی اسمبلی کی نشفتوں پر تین سیاستدانوں کے درمیان مقابلہ ہوگا منڈی بہاودین کی انتخابی تحریک کے حوالے سے بات کی جائے تو اس زلہ کی سیاست پر ہمیشہ سے چند خاندانوں کا راج رہا ہے منڈی بہاودین کے چند بڑے سیاسی گھرانوں میں گوندل، تارڑ، بوسال اور رنجے شامل ہیں ناظرین منڈی بہاودین نوے کی دہائی تک بطور تحصیل گجرات کا حصہ رہا جبکہ انیس سو ترانوے میں اسے الگ زلہ کا درجہ ملا اس الیکشن میں منڈی بہاودین سے قومی اسمبلی کی دو نشفتیں تھی جن میں سے ایک نشف پر تارڑ خاندان کے چودری زفرولہ تارڑ جبکہ دوسری نشف پر گوندل خاندان کے نظر محمد گوندل کامجاب ہوئے انیس سو ستانوے کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو منڈی بہاودین کی دو نشفتوں میں سے ایک نشف پر تارڑ خاندان کے چودری ممتاز احمد تارڑ جبکہ دوسری نشف پر بوسال خاندان کے چودری محمد اقبال بوسال کامجاب ہوئے چودری محمد اقبال بوسال منڈی بہاودین کے مجودہ نامور سیاستدان چودری ناصر اقبال بوسال کے والد تھے ناظرین دوہزار دو کی الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو منڈی بہاودین سے ایک نشف پر رانجا فیملی کے چودری اجاز احمد رانجا جبکہ دوسری نشف پر گوندل خاندان کے میجر ریٹائرڈ ذلفکار علی گوندل کامجاب ہوئے دوہزار آٹھ کے الیکشن پر ایک نظر ڈالیں تو منڈی بہاودین سے ایک نشف پر چودری محمد تارک تارڑ جبکہ دوسری نشیف پر گوندل خاندان کے نظر محمد گوندل کو کامجابی ملی ناظرین دوہزار تیرہ کے الیکشن نتائج دیکھیں تو منڈی بہاودین کے ایک ہلکہ سے چودری اجاز ایمن رانجہ دوسری مرتبہ جبکہ دوسری نشیف پر چودری ناصر اقبال بوسال پہلی مرتبہ رکن کومنگ اسمبلی منتخب ہوئے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں منڈی بہاودین سے ایک ہلکہ پر چودری امتیاز ایمن جبکہ دوسری نشیف پر بوسال خاندان کے چودری ناصر اقبال بوسال مسلسل دوسری برتبہ رکن کومی اسمبلی بنے ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس کے متعلق بات کریں تو منڈی بہاودین سے کومی اسمبلی کی دو نشیفتیں ہیں جن میں ہلکہ این اے اٹھ سٹھ اور این اے انہتر شامل ہیں اگر ہلکہ این اے اٹھ سٹھ کی بات کریں تو یہاں سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار چودری مشاہد رضا مجر ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے حاجی امتیاز ایمن چودری کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ اس ہلکہ سے تیسرا بڑا سیاسی نام سابق وفاقی وزیر چودری ممتاز ایمن تارڑ ہے جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں یوں تو ہلکہ این اے اٹھ سٹھ منڈی بہاودین سے کئی اور امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں مگر اس ہلکہ میں اصل مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار چودری مشاہد رضا گجر پاکستان تحریک انصاف کے چودری امتیاز ایمن اور آزاد امیدوار چودری ممتاز ایمن تارڑ کے درمیان ہوگا ناظرین منڈی بہاودین سے قومی اسمبلی کے دوسرے ہلکہ این اے انہتر کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار گسال خاندان سے چودری ناصر اقبال مصال ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چودری پرویز الائی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا پھر ان کی اہلیہ کیسرا الائی نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ان تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر مسئلہ بننے کی وجہ سے اب اس ہلکہ سے پی ٹی آئی کی امیدوار مطرمہ قوسر پروین بھٹی ہے مطرمہ قوسر پروین بھٹی سابق سیکٹری پنجاب اسمبلی اور ارمو روپے کی کرپشن کے الزامات میں گرفتار محمد خان بھٹی کی اہلیہ ہے محمد خان بھٹی چودری پرویز الائی کے پرنسپل سیکٹری بھی رہے اور اس وقت میں وہ پنجاب کے باعثر ترین افراد میں شمار ہوتے تھے منڈی بہاہدین کے ہلکہ اینے انہتر میں تیسرا بڑا سیاسی نام گونڈل خاندان سے نظر محمد گونڈل ہیں نظر محمد گونڈل پرانے سیاسدان ہیں اور وہ دو مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں نظر محمد گونڈل نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا تھا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اس مرتبہ پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا اس لیے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقہ میں پی ٹی آئی کی امیدوار مطرمہ قوسر پروین بھٹی ایک غیر سیاسی شخصیت ہے لے گی مگر سیڈ نہیں جیت پائیں گی اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس حلقہ میں اصل مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار چودری ناصر اقبال موسال اور آزاد امیدوار نظر محمد گونڈل کے درمیان ہوگا اس حلقہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار چودری ناصر اقبال موسال کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم زلہ لہور کی انتخاب سیاست اور الیکشن دوہزار چوبیس کے امیدواروں پر بات کریں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی الیکشن دوہزار چوبیس کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے موسیقی